سوال یہ ہے کہ ایک دوا لینے کی وجہ سے نیند اتنی گہری ہوتی ہے کہ صبح فجر کی نماز وقت پر نہیں پڑھی جاتی تو کیا اس پر کوئی عذاب ہوگا میں گزارش کر رہا ہوں کہ عذاب تو اصل میں ہوتا ہے کسی ایسے جرم کے کرنے پر کہ جو انسان جان بوچ کر کرتا ہے یعنی جانتا ہے کہ جو جرم کر رہا ہے وہ جرم ہے اور وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اور اس پر وہ توبہ استغفار بھی نہیں کرتا اللہ تعالی نے نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے کا حکم دیا ہے بشرتے کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو یعنی آپ ہوش میں ہو آپ سو نہ رہیں اگر آپ نے اپنی طرف سے احتمام کیا ہے کہ آپ صبح کے وقت اٹھنے کی کوشش کریں گے اور کسی دوا کے اثر کی وجہ سے یا کسی اور ایسی بجہ سے کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہیں اگر آپ سوتی رہتے ہیں تو جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ پہلا کام یہ کریں کہ وضوح کر کے نماز پڑھیں تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کی نماز وقت کی نماز ہوگی صحیح نماز ہوگی دین میں قضا نماز کوئی نہیں ہوتی ہے دین میں نمازیں جو ہیں وہ وقت پر ہوتی ہیں مسلمان وقت پر نماز پڑھتا ہے وہ سوچ سمجھ کر جان بوچ کر کبھی وقت کی نماز نہیں چھوڑتا اگر کبھی کسی موقع پر ایسا حادثہ ہو جائے تو وہ جیسے ہی اس کو ہوش آئے گا وہ نماز پڑھے گا اور اگر اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر تھی تو اس کی وہ نماز وقت کی نماز مانی جائے گی سوتے ہوئے سونے کی وجہ سے اگر نماز چھٹی ہے تو یہ ہرگز وہ عمل نہیں ہے کہ جس پر انشاءاللہ گرفت یا پکڑ ہوگی لیکن سفر کی وجہ سے کسی اور مسروفیت کی وجہ سے جو انسان کے لیے بعض اوقات نماز کے چھٹنے کا امکان پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ کنسیشنز دیئے ہوئے ہیں آسانیہ فرام کی ہوئے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دو نمازیں ملا سکتے ہیں جیسے آپ ان کی تعداد رکعتوں کی کم کر سکتے ہیں جیسے بعض اوقات آپ سفر میں ہوتے ہیں تو آپ وضوع کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں بعض اوقات اگر آپ بہت امرجنسی میں ہیں تو جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ چلتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سب باتیں اس لیے بتائی گئی ہیں کہ آپ کو خوش و حواس کے ساتھ کبھی بھی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن سونا اس میں ایک exception ہے وہ انشاءاللہ آپ کی نماز جیسے ہی آپ اٹھیں گے وقت کی نماز سمجھ جائے گی